ایک چھوٹی سے دعا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے دیکھیں حضب الباہر شریف ایک بہترین دعا ہے یا تو دن میں ایک مرتبہ آپ خود پڑھ لیجئے یا اپنے گھر میں اسے چلا دیجئے سن لیجئے تو انشاءاللہ جلیل اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ہر طرح کے آسیب جنات جادو سفلی کالا علم نظرِ بد اور اس طرح کے تمام معاملات سے چھٹکارہ مل جائے گا تو اگر حضب الباہر شریف کو وظیفہ بنا لیا جائے تو انشاءاللہ کثیر فوائد حاصل ہوں گے جس طرح اس وقت میں نے بھی اپنا موبائل اٹھا لیا ہے اور ابھی میں ریکارڈ کرنے لگی ہوں جو ابھی ہم آپ کو یہ دعا بتائیں گے اور مفتی شاہد صاحب ابھی وہ کرت کریں گے اس دعا کی تو آپ بھی اپنے موبائل سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس دعا کو اپنے ساتھ رکھیں اور روزانہ اپنے گھر میں آپ ضرور لگائیں اور سنیں خود بھی سنیں اپنے گھروانوں کو بھی سنائیں تو ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں دیکھیں اس دعا سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد بھی تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے توجہ کے ساتھ یہ دعا سماعت کریں آنکھیں بند کر کے کریں گے تو زیادہ فوائد ملیں گے ساتھ رکھیں گے تو زیادہ و خطوات من الشکوک والزنون والأوہام الساتعة للقلوب عن مطالعة الغجوب فقد ابت لی المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذین في قلوبهم مرد ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسا وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عین صاد انصرنا فإنك خير الناصرین وافتح لنا فإنك خير الفاتحین وارحمنا فإنك خير الراحمین وارزقنا فإنك خير الرازقین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین وهبلنا رحم طيبدا كما هي في علمك منشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافذ في الدين والدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافذ في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المدج ولا المدج إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصغات فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مدج ولا يرجعون يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما انزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى لذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حميم حميم هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الزنب وقابل التوب شديد وقابل التول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا يا سين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسحق فيكهم الله وهو السميع العليم سطر العرش مسبول علينا وعين الله نازرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليه الله الذي نزر الكتاب وهو يتولى الصالحين حسب الله لا إله إلا هو عليه توقلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يدر معسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليج العظيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یہاں پر یہ دعا الحمدلللہ مکمل ہوئی اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ دعا ہے حضب الباہر باہر کہا جاتا ہے سمندر کو کہ اگر طوفان میں بھی بندہ پھس جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا گویا کہ یہ وہ دعا ہے یا آپ پڑھ لیجئے یا آپ سن لیجئے اس طرح پوری یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے اور ہر طرح کہ اس کے اندر جادو کی بھی کارٹ ہے کالے علم کی بھی کارٹ ہے سفلی کی بھی کارٹ ہے نظرِ بد کی بھی کارٹ ہے اس کے علاوہ معاملات بعض اوقات روک دیے جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں ان کی بھی ان کا بھی حل ہے یعنی ہر مشکل مسئلہ جو ہے اس کا حل اس دعا میں موجود ہے تو دن میں ایک مرتبہ اگر گھر میں یہ دعا چلا سکیں صبح کے ٹائم تو یہ دعا چلا دیجئے تو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی بیٹھ کر آپ یہ دعا سن سکیں تو سن لیجئے اگر آپ کو یہ دعا مل جائے تو انشاءاللہ میں یہ ان رائٹنگ دے دوں گا آپ کے پیج پہ یا کنزل اسلام انٹرنیشنل کا جو پیج ہے اس پر یہ دعا اپلوڈ کر دی جائے گی تو وہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے اور روزانہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی بلکہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کی برکت نہ صرف پڑھنے والے کو ملتی ہے بلکہ اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے